بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم آپ ذہنوں میں ہے کہ مرکز کیونکہ اہلِ بیت کا ہو رہا ہے مرکز تعارف جنابِ سیدہ کیونکہ اہلِ بیت کا تعارف ہو رہا ہے اب یہاں پہ مباہدہ میں مرکز کیوں ہے گھر کے باہر کے مدین میں مرکز کیوں ہے بھئی اس طرح سے چل رہے ہیں مباہدہ میں جہاں جہاں نبوکت کے قدم جا رہا ہے وہیں وہیں اسمت کے قدم آ رہا ہے اور امامت کے قدم انہیں چھپا رہا ہے نبوکت کو امامت کے مرکز میں چل کے جنابِ سیدہ نے بتایا نبوکت سے امامت کے واسطے کا نام نبوکت سے امامت کے اس رابطے کا نام مصیبے کا نام واسطے کا نام جنابِ زہرہ اللہ علیہ ربی جنابِ سیدہ ہمیشہ مرکز ہے ہر جگہ تعارف ہوگا تو جنابِ سیدہ سے ہوگا ہمیں تم نبوکت کر رہا ہوں گیار میں امام علیہ السلام کا جنگلہ ہے حدیثِ گیار میں امام علیہ السلام ہے امام حسن اسکر علیہ السلام محمد علی محمد ہاں فرماتے ہیں کہ نحنو حجت اللہِ علی الخلق و جدتنا فاطمہ حجت اللہِ علیہنا ہم بارہ امام لوگوں پہ اللہ کی حجت ہیں ہم بارہ اللہ کی حجت ہیں لوگوں پہ لیکن ہماری دادے زہرہ ہم پہ اللہ کی حجت ہیں محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی محمد آپ یہ پولا فرمارے کے ہماری دادے زہرہ ہم پہ اللہ کی حجت ہیں اب سوچی رہا یہ جنابِ سیدہ کا مقام کیا ہے مجھا نہیں مارنو کتنے لوگ ہے میرے ساتھ کتنے لوگ نہیں ہے جنابِ سیدہ مرکز ہیں اب میں ایک حدیش پر نکھا رہا ہوں جو شیعہ سننی تمام علماء نے جس پہ اتفاق کیا ہے کہ جس پہ کوئی اختراف نہیں حدیث صحیح سندھ ہے سب نے لکھا ہے کہ حدیث صحیح سندھ ہے میں حدیث کو پیش کروں گا اور پھر چند بزرگ علماء کا سنن کی بزرگ علماء کا اس کے اوپر قول پیش کروں گا کہ کیسے صحیح سندھ ہے اور پھر آخر میں صندح کو پیش کروں گا اگر سنن پسند پر آئی آخر ہو چکی ہے آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے یا میں بزرگ علماء زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن سن لیتے ہیں حدیث مشہر و معروف ہے کہ میں بسنا فرما رہے انت اللہ یعظم لغضب فاطمہ و یردہ لردہ فاطمہ اللہ سبحانہ وتعالی فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا اور راضی ہونے سے راضی ہوتا حدیث نغبی ہے تو مہت بڑے نام ہیں ہمارے برادہ نے سنو کے ایک تفسیر میں اور ایک حدیث میل گے لے جال کے اندر نام ہے شمس الدین زہبی شمس الدین زہبی زہب سے زہبی اب زہبی راسو المنتقدین مانے جاتے ہیں تنقید کرنے والوں کے سردہ تنقید کرائیں جتنی اہل وید کی شام میں حدیث مہمبہ نے کہی ہے انہوں نے ہر جگہ تنقید دی انہوں نے کسی بھی حدیث کو سیوسانت ترابی دیا کہا کہ اس میں یہ کچھ آئی ہے اس میں یہ صحیح نہیں اس میں وہ صحیح نہیں انہوں نے کہا راسو المنتقدین شمس الدین زہبی نے کہا کہ یہ حدیث سیوسانت شمس الدین زہبی کہتے ہیں کہ پہنبر اسلام نے فرمایا ہے اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا اور ان کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا دوسرا نام ہے امام المشمکین فخر الدین راضی فخر الدین الراضی کو ہمارے علماء نے نہیں کہا انہوں نے کہا کہ وہ امام المشمکین کی تشکیقES و شک ڈالنے والوں کے امام تو ہم یہ رات کے معنی ہے وہ ہمارے علماء ہیں متقیقک کے امامی 對不對 رکھنے والوں کے امامی کیسے تمہاں بھر آئیان فخر الدین راضی cereals امام المشمکین جتنے بھی آیات آئی ہیں نجاہر Modern علماء تو انہوں نے ہر آیت میں کوئی نہ کوئی تشکیقیging کہ یہ آیت کچھ لوگوں نے دیکھ permite اس سے کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتا ہے انکار نہیں کرتے سراطنوں کہتے ہیں کہ اہلیمید کی شام تھیں اس لگوں کتے لکھا گئی ہے لیکن اس میں دس قولہ ہیں سات قولہ ہے جیسے آجت اثیر کے یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آل محمد کی شام میں ہیں ایک قول ہے کہ علی فاطفہ حسین ہے لیکن سات قولہ نہیں ہے اور ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ ساری اومت ہی آل محمد ہیں انہیں کے سمجھ میں نہیں آئے یہ عربی والہ آل ہے انگلیس والہ آل نہیں ہے آل محمد آیت میں عورت دشتی کی سوائے آیت مبحالا کے میں بہت سردہ کرتا تھا یہ آیت مبحالا میں کونسی ایسی بات ہے یا فغول دی نے رازلی کسی کو شامل لے کیا تو اس کے آخر میں میں ایک جملہ دیکھا امید فرنجعال لعنت اللہ علاقہ روی اس آیت کے آخر میں مبحالا میں اللہ کہتا ہے میرے ہم جھوٹوں پر خدا کی لعنت پھیجے گئے اللہ فرنجعال لعنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی نہیں ہے اپنا مصرف خود کو خطراز کر لیتی اپنے ہیں یا نہیں ہیں اللہ نے کہا آیت مبحالا میں کوئی شریک نہیں ہے سوائے آیت محمد جنہوں میں تمام آیات کے اندر کوئی جا کوئی تشکی کی ہے وہ بھی کہتے ہیں امام فرنجعال لعنت امام ملک شکے کی وہ تک کہتے ہیں کہ یہ حدیث حیث سوال ہے کہ مہمبر نے فرمایا اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا اور فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا مجھے نہیں پتا کتنا مطمئن ساتھ اگر سارے مطمئن کی توجہ میں پورا خونے چیزیں دکھا کے پیش کر رہا ہوں اے شمس الدین دعابی اے فقر الدین راضی جب آپ نے لکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا اور ان کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے کیا سمجھ میں آیا تھا کیا لکھا ہے آیا سمجھ میں بھی آیا تھا لکھا کیا ہے میں بات کریں پہنچا آبا آئیے درہ میں تین طبقات پیش کر دوں ایک تو ہے گناہگاروں کا تم کام جیسے ہم لوگ ہیں جیسے صحابہ کرام میں تحیم نہیں کر رہا ہوں اور سبھ نکھ کہا وہ ہمیشہ کوشش کردہ ہے کہ میں اسے کام کرے کہ اللہ راضی ہو جا رضی اللہ عنہ میں لگا وہ یہ کوشش نہیں کرتے اللہ راضی ہو جا وہ جانتے ہیں اللہ راضی ہے ترمی جوotics دیا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اگر ذہت نہ دے تو ہم بیماری پہ راضی ہیں وہ یہ خوشش نہیں کرتے کہ اللہ کو راضی کرے وہ کہتے ہیں کس چیز میں اللہ راضی ہے تو اس میں راضی رہے ابہ زرہ تمہارا سوال کرتے ہیں شمس الدین الزہبی ہے فخر الدین راضی سمجھتی ہے لکھا کیا ہے محمد اسلام کے پہلا رکھو بتارے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کی خوشش کرتی ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب سیدہ اللہ کو راضی کرنے کچھ کر بھی رہا اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس کی مرضی میں راضی رہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہوتا ہے اس سے ناراض ہوتا ہے جس سے فاطمہ ناراض ہوتا ہے ہم سمجھ میں آیا ہے رضی اللہ کا فرصمہ اگر جاننا چاہے کون رضی اللہ فاطمہ کو لے گی اگر جاننا چاہے کون رضی اللہ عنہ ہے دیکھ لیں کس کس سے فاطمہ ناراض ہوتا ہے اور اگر جاننا چاہے کون مغضوبِ آلیہم ہے جاننا چاہے کون مغضوبِ آلیہم ہے کس کس پہ جناب سیدہ غضب نا کے بس وہی مغضوبِ آلیہم ہے اس سے کہ اللہ کے پر غضب نازل ہوگا اللہ نے تعرف کا مرکز جناب سیدہ کو بنایا رسائد کا مرکز جناب سیدہ کو بنایا غضب کا بھی مرکز جناب سیدہ کو بنایا بہت بڑے مجھے تقلیب کی پوری کتاب کا خلاصہ بش کر رہا ہوں ترجمہ انگریزی میں میں نے ہی کیا اس کتاب کا پوری ذمہ داری سے بش کر رہا ہوں ترجمہ بیدوں کے دفتر میں چپایا ہے تو آزان ترجمہ نہیں ہے وہ نے مجھے کی پوری نحلی کا چند جملے میں خلاصہ بش کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ایک قدم ایک بہت جناب سیدہ مشیط پرمردگار کے نہیں اٹھا سکتی انما یلین اللہ ارادہ ہے مشیط ارادے سے بانہ تر ہے جو مشیط پرمردگار کے این مطابق چلے اسے فاطمہ کہتے ہیں اب دنیا میں دیکھ رہو کون کون مشیط کے مطابق ہے تو فاطمہ کو دیکھو جس سے فاطمہ راضی ہے وہ مشیط میں ہے نہیں وہی ملون ہے موسیقی جنابِ سیدہ مرکت ہے اب سمجھ میں ہے جنابِ اسارت باہر کیوں تعدیباً کھڑے ہوتے ہیں میں خاص خواہ سے سارے موضمانوں کی اتنے بچوں کی توجہ دا ہوں گا کہ آپ نے ہمیشہ سنایا ہے کہ علم آسین ایمبر سے یہی بات سنی ہے کہ ختمی مرتبت جیسے ہی جنابِ سیدہ آدین کی تعلیمت مرکتا ہوئے تھے دیکھتا یہاں تک یہاں صحابہ نے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے رسول اللہ خودہ مسئل میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو صحابیان سے جا کے سوال کیا صحابیان یعنی مسئلہ سے سوال کیا کہ کیا بات ہے؟ جب ہم بینگل سلام پہ اللہ نے دیکھتے ہیں میں بتا ہے میں کہاں کچھ نہیں ہے تا نہیں ہم نے خود دیکھا جب بھی فاطمہ ہوتی بینگل سلام کھڑے ہو جاتے ہیں تو صحابہ ایک کہ آگ سلام ہم نے کہا تھا وہ محباپ کی تعظیم واجبیں کیا یہ اولاد کی بھی تازیب واجب ہے گورنہ تو نے بہت ہے میں کیونکہ صدیقہ آدینہ دلوی خادم اس لیے میں بہت میں سر والی ہے حضرت حومت کے طرح پڑھنے بات مات بہت میرے ساتھ کا وجہ رکھئے گا حضرت نہیں ہوئے آپ نے بہت داری گرانی ہے کیا ہم نے یہ صحابہ نے سوال کے گیا رسول اللہ کیا یہ اولاد کا بھی احترام واجب ہے کہا نہیں اولاد کا احترام واجب نہیں کہ یہ رسول اللہ پر بستہاب ہیں آپ اپنی بیٹی کی تازیب میں کیوں گڑے ہوتے ہیں کہا یہ باپ اپنی بیٹی کی تازیب نہیں کر رہا یہ سید المرسلی سیدتاں نسائل عمید کی تعظیم کر رہا ہے رہا ہے رہا ہے رہا ہے رہا ہے رہا ہے تمہارے ساتھ رکھیں اگر کوئی اسلاد آجائے یا باپ آجائے تو فوراں سب کے ساتھ کرے ہوتا ہے نہیں تمہارے ساتھ سارے انبیاء بیٹھے ہیں تو سارے انبیاء کرے بڑھیں گے حیرت کی آئے اگر سب نے کہا یا رضی اللہ آپ نے فرمایا جا کہ اگر اولاد ماباپ کے احترام کرنے گئے تو ہاتھ جو میں اور اگر ماں باپ کے احترام ہاں چھوڑے اولاد کے احترام میں رجائے تو پیشانی چھوڑے یہ آپ سیدہ کی پیشانی بھی چھوڑے ہاں بھی چھوڑے کیوں کہا ہاں پیشانی اس لیے چھوڑے ہوں میری بیٹی ہے اور ہاں اس لیے کہ امو ابی ہاں کہیے میری ماں کا یا اصلک کیسے ماں ہیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے ماں ماں ہوتی ہے کہا کہ دیکھو ایک دنیا میں لانے والی وہ ماں ہوتی ہے اور ایک حفاظت کرنے والی پھر اول کس 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 کو کہا جاتا ہے عربی میں پوری بحث ہے میں تمام کتاب کو خلا سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بہت دیر سے اللہ اگر سمجھ پائیں تو سمجھ پائیں اجزائر گرامے مختلف انفاس کے اول کہا جاتا ہے یہ جو عبارت کھڑے کی جاتی ہے نا اس کی بنیادوں کو بھی عربی میں اول کہتے ہیں بنیاد کو اول کہا جاتا ہے اسلام کی بنیاد کا نام فاطمہ ہے جڑکوں کی جڑکوں بھی ام کہا جاتا ہے جڑکوں کی جڑکوں بھی ام کہا جاتا ہے جب تیوار چن رہے ہوتے ہیں نا تو ایک بھولی سی لکاتی جاتی ہے بھولی اس کے لئے کہا کہ تبھی تیوار دیڑی نہ ہو جائے اس بھولی کو بھی ام کہا جاتا ہے اسلام تک شینہ چلتا رہے گا جب تک فاطمہ کی سر پر اسفلی ہے ہاں 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 یعنیس اسلام نے کس مطاب پہ کاریے کبھا نہیں کس مطاب پہ کاریے سنڈا کس مطاب پہ کاریے خرمت پہ کھئی تبلیل کبھی کوئی فرماتی ہے کہ زندگی میں سب سے سب دن طائف کا تھا جب پورے طائف والوں نے ملکے مجھے پتھرمائے سب سے دیکھے پاؤں تک لہو لہا جمراہم جبرائیل نازر ہوئے کہا لے کہا لیل اللہ کہتا ہے کہا لہاں کہیں تو اس میں ان سب دن طائف والوں پر عذاب نازر کرتے ہیں کہا لئے جبرائیل اللہ سے کہو یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں سب دوسرے امبیاء خود کہنے پر رہے گا وہاں کہا لے امت پہ عذاب کرتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اور حضر رحمین کہہ رہا ہے کیوں کہا کہا کہ میاں محبوب آج محبوب رحمت اللہ علمانہ پتھروں میں جسے میں دنیا کے لئے رحمت اللہ کی دے گا کہا کہ عذاب تاظر کرتے ہیں وہ کہا نہیں یہ لوگ مجھے پہت جاتے ہیں کہ خرائے اب ان پر اسلام کیے کہ سوچ رہے ہیں کہ میرے مجھے پتھر کریں مجھے سلسل ایک پاس سوچ رہے ہیں کہ میری بیٹی کیا سوچے میرے بیٹی کیا سوچے کہ کوئی دنیا میں بابا کا ماننے والا نہیں ہے جب آئے تو دیکھنے ان کے دروازے بکھڑے ہیں کس طرح سے بیٹی کے سامنے جاؤں چھے بڑا سنگید رابی سنگیدہ جیسے یہ دروازہ کھولا تو جناب سنگیدہ اس سب سے لکے پاہوں پر دیکھا جیسے دن چھوٹا نہیں کیا روئی نہیں کہ بابا کی حمد تک ہو جائے کہا بابا جان لگتا کہ آپ ٹھکی ہارے آئیں آئیوں نے آپ کا ہاتھ کو دھوڑائی دیتی بی بی فارم جیسے کہیں پانی لے کی آئیں کہ بابا ہاتھ کو دھوڑیجئے میں ایک پرتبہ پہرے پہنے پہنے ڈالنا شروع کیا کہا فاطمہ میرے سارے دن کی ٹھکان پور ہو جاتی ہے جب میں آپ کی بشانی کو دکھوں میرے سارے دن کی ٹھکان پور ہو جاتی ہے پہنے اس طرح سے مجіть اlamation کیا اس مقام پہ جو اس طرح جسلا ابیہ کی مطول ہے بی بیaudی اس طرح سے ایک بچوں سے محبت کرتی ہے اس طرح سے یہ جسے ایک ماں بچوں سے محبت کرتی ہے اس طرح سے بابا جان ہاتھ کو اھولیں آپ کو خستگی محسوس نہ ہو بابا جان آئیے میں آپ کے لئے کھانا بھلا دیتی ہوں جناب پیٹر صاحب کہتے ہیں جب بھی میں آپ کی بشانی کو دیکھتا ہوں سکتا مجھ میں تمہارا تبلیغ و رسالت الہیہ کا شوق پیدا ہوتا ہے کیا رسول اللہ یہ آپ کو کیوں شوق پیدا ہوتا ہے اس زمانے میں تو لوگ بیٹیوں وہاں سمجھتے تھے کہتے ہیں بیٹا ہے تو کمر ہے بیٹا ہے تو بازو ہے لیکن بیٹیوں وہاں کچھ نہیں سمجھتے بل بل کہیں کہ لانا آپ کیا سمجھیں جب بھی میں فاطمہ کی بشانی دیکھتا ہوں مجھے دیارہ اماموں کا نور نظر آتا ہے دیارہ اماموں کا نور نظر آتا ہے جن سے ہم نور چیز چیزیں بھی کہتے ہیں لانا آپ بیدام پہنچا جائیں ہم بچانے آرہے ہیں آپ کا کام دین پہنچانا ہے ہمارا کام بچانا حسین مصطفیٰ کہیں گے لانا میں بھی اپنے جان فرمان کرتوں گا حسین کہوں گے میں جان سب کے سب جان فرمان کرتے کے لئے دیار ہوں گے اب سید الشہدہ کے لئے اس کے بعد والے آئیمہ سب کے سب ان کے بعد سب کے سب کہیں گے نانا آپ دین پہنچانے ہم دین کو بچانے کے لئے آرہے ہیں یہ جنابِس سیدہ کی بشانی حضرت آرہ ارہی کی سبھی یہ جنابِس سیدہ کل لیلہ کل قدر کہا تھا آپ کے سورا ہوگا یہ جنابِس سیدہ کل لیلہ کل قدر کہا تھا انچہا آپ چکے امام سے بس میں سیدہ کی باتا ساکھ کہا تھا انچہا چکے امام سے کہا کہ من حضرت کہا حقہ معرفت ہے فقط حضرت کہا رہلا بکل من عرفہ حقہ معرفت ہے جس نے بھی میرد آدھی زہرہ کو جیسا حقہ معرفت ہے کہتا آنا اس نے لیلہ در قدر کا اطلاع کر دیا کہا کہ فضلان در رسول کیوں کہا تم نے جانتے لیلہ در قدر کی وزیلت کیوں ہے اس میں قرآن نازر روا ہے امام فرماتے ہیں کہا کہ لیلہ در قدر کی فضیلت کی سیدہ اس میں قرآن نازر ہوا جس رات میں ایک قرآن نازر ہوا ایک قرآن نازر ہوا قرآن اسلام میں نازر ہوا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ہزار میں ہونے سے بہتر ہے کہ ہماری در قرآن سیدہ ہم کی آگے سے گیارہ قرآن نازر آئے جس بی بی کہاں سے کیارہ قرآن نازر ہوا میں نے اگر آئے کہ اب سوچیے جناب فعاد مندل سخرا کو آئے کہ جن کی آج پور دنیا کے اندر اگر دنیا با ایمان ہے تو جناب سیدہ کے سنتر میں با آئے میں صرف دو دنوں کو پشش کروں گا اور اس کے لاتے میں مسائف رسین سے پشش کروں گا میں نے پتیس دنوں پر کیا ہے میں نے بہت سین سے نہیں پنچا رہا تھا آج ہی رات مجھے جانا ہے کل صفر نہیں ہے آج ہی رات میں نے صبح صبح ہوں سے کہاں میں جس بڑھنا کو چولے پشش کروں گا جس بی بی کی اتنے فضائے تو اس کے مسائف تو کچھ نہیں ہونے چاہتے ہیں لیکن روایت پر افاظ ہے کہ بی بی ہم اکثر یہ شیر پڑھا کرتے ہیں سبح تہانے کیا مسائف سبح تہانے کیا مسائف سبح تہانے کیا کہ بابا جس پر اتنے مسائف آئے ہیں کہ اگر انہوں پر اتنے مسائف پڑھتے تو رات کی تاریخ میں تدری ہوگا اگر پہاروں پر پڑھتے تو ہونے ایک ساریزہ ہوگا میں جو کہ مشکر ہوں اگر پڑھتے تو رہیں گے جب جنابِ خردی بردول کا آخری وقت تھا وہ دیتی بابا درمازے پر جا گئے پیدر اسلام نے کہا بیٹی کیا بات کر درمازے پر کیوں جا گئے بابا کوئی عرب ہے ہر طبعہ ہم کا سوال کرتا ہے اسے رسول اللہ سے ملتا ہے میں اسے کیوں میرے بابا آرام کر رہے بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ جاتا کہ سیدہ ہم نے دیکھا کہ بابا میں کبھی جہرہ نہیں کہ سیدہ یہ ملک و موت ہے میں کسی گھر میں اجازت لے کے نہیں کرتا انبیاء کی باتا بھی بابا جا سب کی آتا سیدہ یہ آپ کا احترام ہے وہ درمازے پر بابا ملتا ہے اس کا باب ہے اسے رسول اللہ سے ملتا ہے شاید ممبر صلی اللہ بھی پیرام دینا چاہتا ہے وہ مسلمانوں سیدہ کے درمازے پر ملک و موت پر بابا جا سب کی نہیں کرتا یہ بابا جا نہیں کرتا اور اس درمازے پر کوئی آگ نہ لے رہا ہے اس درمازے کوئی آگ نہ لے رہا ہے اس درمازے کوئی آگ مجموع نہیں رہا یہ درمازہ کے ہمتیرے میں لگ رہا ہے آگ پر کسی گھر رہا ہے تمہیں نے ایک فیصلہ کیا آگ جنابِ سکینہ سے مطالق کیوں کہ مسار کے موت اس بات اگر برداش کر پائیں حجیز محمد کا گھر کریں جس میں گھر کریں ہم مشہد ہوا یہ کتلا پر برد جو رہا ہے یہ زندگی میں ہمیں دوارہ بھی لے کہ ہم کے لیے کر سکیں حجیز محمد کا مہرب کے لیے کر سکیں آپ نے دیکھائیں کہ محمد حساب دوارہ بہت رہو رہنگ نہیں کیا آتا ہے ہر اقسام اسے جہاں سر ہوتا ہے آگ میں جب ایسی جملے پش کرنا چاہ رہا ہوا گر برداش کر پائیں جب جنابِ سید شہدہ آخری بدعہ کے لیے آئے ہیں جب مطلبہ پہلی ممس سردار کے پاس گئے اے سید سردار آückt theatre آخری بدعہ ساتھ آخری景 ساکتھ آخری نسرک آخری س喝 آخر آخر شاہ اور پوچھتے وسیعہ سے زیادہ جو میں پشک کروں گے وسیعہ دے کہا اے کاش میرے شیعہ آت کا امالہ میں ہوتے بہتر میں نے اپنے بچے کے لئے کیسے پاکن آتا تھا اے فیصلتے لطف جتاب اور یقینی لیکن کسی نے رحم نہیں کھایا میرے بچے کو گھتے ہیں نارجیا اجروں کو من اللہ امحان لگا ایک برداشت کا سبی جنابِ سیدو شمدہ نے وسیعہ تھی اور ایک مرتبہ جب دیکھا ہے بابا سیدو شمدہ نے کہا میرے بابا سرسلی کے پاؤں تک لہو دہان ہے تو پہلہ سوال کیا بابا اینا اینا عبیل عبا بابا جاں میرے چجہ عباس کہا بابا نے کیا حالت بنا رکھیا آپ نے ایک مرتبہ جانبے سیدو شمدہ نے کہا آپ کی چجہ مارا گئے انہوں نے زرحہ کر دیا گیا پھلے کبک اینا اینا علی اخی علی علی امیل اکبر دارے میں بھائی علی اکبر کہا ہے یا سردان کتر پوچھتے رہیں گے یا کتر پہ کتر ہمارے سردان یا آپ مہمہ باقی ہیں یا رحمان کچھ دیر کا مہمہ باقی ہو سردان باقی سارے مرد مارے گئے ہیں کہ مرد سردان نے چتائی پہ لیٹیوں کو جیب اپنے سیدو شمدہ نے مسید دوسرین میں آئے جہاں جناب زینب چھی جناب زینب سے بیدا کرنا چاہتے ہیں بڑے بڑے علماء نے اپنی مسید کو بھی لکھا ہے کہ ہمارے جناب سے بھی جناب زینب سے بیدا کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ بہت حضور کارے گئے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا حرم ایمان حسید ہے علامہ محمد باطل مجلس ممبر سے مجلس پڑھ رہے ہیں کہ جیسا ہی مسائد سے وہ کرنے والے تھے ایک مطبع حرم کے اندر سے کوئی بہار آیا کہ اے محمد باطل مجلس میں آئے ہیں نہیں مجھے دکھے جا گیا حرم کے اندر جناب زینب موجول ہے در آب فادر کا کہتی محمد باطل مجلس سے کہوں وہ سبی نے بیٹے کی میرے بے میں سے بدائی کی مسائد کر رہا ہے اللہ ہاں صرف محمد صرف محمد سے چھرائے نے کورشہ جبی ہے وہیسیت کیجہ کہ میری بخشث کے لیے قصد نے مسائد پہ کھا دی ہے کہ حرم مصول میں جنے جناب مانہ حسین کے اندر جنب سے مسائد دائے پہ دائے پہ تلائے پہ پہ کرتے دائے پہ تلائے پہ دائے پہ دائے گئے جیسا ہم بتاہی بہتا تھا رہا ہوں اس کے بعد جناب سکینہ کے لئے جب تمہیں رساکیوں پر ہوں گا تاگر پرداش کر پائیں میں ہر روز ایک سوال کر رہا ہوں آپ جب روتے ہیں تو کوئی پاپ ایندی تو تو آپ کو روتے ہیں آپ نے کوئی تازیانہ جنہیں مارکا کبھی آج تک کسی میں ایسا تو نہیں ریٹھا ہوگا کسی رونے والے میں کوئی کمارکا کبھی رونے والوں میں کمارکا نہیں مارکا اگرہ تو نہیں لیا مارکا لیکن سید شہدہ کی یتینہ بجی ادھائی ہے اس پر یوینے پہ لینے مبانی رہے ہیں اپی ادھو کہ صرف اللہ علیہ وظیر ہے سید شہدہ اس پر اینے میں میں آج جناب سہنہ کے قبراتین مولا سید آبی و اخر ایک مرتبہ بہت سے کمہ لکران لباس لاظ داتو میں سارے مسائدو انگل جاتی سرائے پہلانا ہوں ایک مرتبہ کا ملک قران لباس لاظ دو اپنی اسی اما قبا دے کنال لباس مہنا تب چلل لگینا تو جناب زہرم نے آوازی محلن محلن یا فیر ملیہ آہستہ آہستہ ابھی خیمے سے محمد جائے گا مجید عرب لائیے کہ بہت کعبہ جائے کہ مجید ربنا گلبان چاہت جو گئے گا مولانے ملتبہ گلبان کھولا بی بی نے درموں کو اٹھایا گلے کا موسیٰ کے مصور لیا کہ بہت کعبہ جائے کہ بہت کعبہ جائے کہ بہت کعبہ جائے کہ بہت کعبہ جائے گا زہرم نے وہاں آخری ملتبہ حسین بدعا کرنے کے لئے آئے گا کہ میری طرح سے گلے کا بوسہ بھی گیا اس گلے پہ خنجر میں چلنا ہے مولانا حسین نے کہا بہت بنا اپنی کلائیوں سے جادر ہٹائیے گا جناب زہرم نے جادر ہٹائیے گا مولانا حسین نے کلائیوں سے بوسے کنا شروع ہو جناب زہرم نے کہا آپ نے بوسے کیوں گئے کہ اپنے بابا کی وسیعت یاد آئے گا جانب زہرم نے کہا حسین نے بھاری ملتبہ زینب سے بھٹا کرنا کنہیے گروپ سے کلائیوں کے بوسے لے دھدا ان کلائیوں میں بسی Rid سے بھٹا ہو جانب زہرم نے ہمvit بحصتف tiro اللہ کیب ایک بہت بہت چل وقت اے حسین僕 capacity شمالہ پہلے بھائی کرم دیکھا پہلے بھائی کرم دیکھا ان پڑی حسرہ سے کہا اب پاس علی اکناب حلیب میں نے آپ سب کو دھوڑے پہ سوار کر آنے والا ہے حلیب میں مسلمہ رسولت کا عبیل کہتا میں نے لکھا ایک ایوی سر پہ بڑھتا ہے ایک بہنے سے بہن آئے کہ حلیب میں ایوی زندگی میں بڑھتا کا نامہ بہنے والا کیونکہ مجرão بہنے والاarbeit ان پھنے والا کھا ان پہ بہنے والا ڈعب ان پہبacağım ان پہ بہنے والا کا سب کا distinguish و tu ان پہ بہنے والا کے سن جد なんلll جنابی سنید شہدہ جزیرا کے سوال لگے گئے جنابی فرز میں ہاتھ جالا ایک مطمئنہ دلے گا دل جناب آگے پا دل جناب نادرہ کے لاب مجھے دے سکتا ایک مطمئنہ سنید شہدہ نے کہا ایک مطمئنہ سنید شہدہ نے کہا میں دل جناب میرے بھائی شہد ہو گیا میرے بیٹے پار آگے گا میرے ارسار پار آگے گا کچھوں نے بھی میرا ساتھ سوال ہویا ہے اگر میں کیا بات ہے آگے نہیں باتا ایک منطبہ ساتھوں کا آیتر دن آلے سید شہدہ نے دیکھا دیکھا کہ بسیلی ٹاملوں سے ایک سارے تین برس پر بچہ پہتے ہیں مولا حسین پس کے دن جنہ سے زمین پہ آئے ایک منطبہ بچوں کو بھرسوں سے سننے سے لگا کہ بچی کیا بات ہے بچہ میں سے بہت چھوڑا ہوں کہ بابا مجھے آدری منطبہ سننے پہ سننے پہ سننے پہ آئے بہت زور سے بھی آئے تو یہ جنہ سے کہا کر دوئے کہا جناب جہاں ماں سنائے وہاں شہد کر دوئے اس لئے جناب کی کیا کہ میں نے بابا جماعت کا آدھا ہے حضرت اللہ کی مرجعہ شکیلہ ایک منطبہ بیمی نے سوال کیا جنہ کے مسائل کو آئے جناب شکیلہ نے سوال کیا کہ بابا کہاں جا رہا ہے کہ کتنی میں پانی لیتے جا رہا ہوں آپ کو پیاس لگی ہوگا میں پانی لیتے جا رہا ہوں بابا جب سے چھچا آپ پاس گئے میں کیا ہوں بابا پچھتے آئیے بابا جو اٹھا گیا وہ بابا پس میں کیا ہوں سریعت شاہدہ میں جب اپنے کا مادہ میں نے اپنے مادہ سے مادہ کیا تھا اپنے زیاد سوگا تکھتا ہوں کہتے ہیں بابا آج جب میں آپ کی سینے پر سویا کرتی جناب تو مجھے ہمیشہ کہا کہتا ہے کہ اسلام میں بیٹیوں کا بھی حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے بابا بری علیہ السلام کو ساچ لے گئے بری علیہ السلام کو ساچ لے گئے بابا پچھتے ہیں میرے حصے میں کیا آیا جناب سریعت شاہدہ نے آگ کے کمرا اُلکا جناب سرکی کے سرکے پاہ بابا کیا کیا بابا کیا کیا بابا یہ کیا کیا آپ نے بیٹیوں کا سریعت شاہدہ نے کہا ڈجینی آپ کے حصے میں عزیلی آئی ہے آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے آپ کے حصے میں شان کے دیکھ آئیے ہیں ذہتا ہے اللہ ذہن میں اللہ علیہ کی عملت ہوگا مولا کہنے دیئے کیونکہ آپ کے حصے میں شمل کے تماثرے آئے یہ فیرین یا کوشتہار علیہ رہا ہے عرقہ میں اپنے دنے پہدے ہمارے گا سب سے پہلے دن آپ شکینا خیر میں صداح پڑھائے لنہا انگی وہی بادے میں ہاتھ آنا اینا پڑھا اینا خطے آمین اپنے وقت براد شانو یادہ کہ میرے بابا خیدر سہیرہ میں بڑھے پیا ہے تھے مجھے اتنا بتا دے میرے بابا نے پانے پیویں گیا کہا جب میرے بابا پیع سے صداح ہو گئے موسیقی 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 مرحبتر کے حضر دار مالا مرحبتر کے حضر دار مالا اپنی بیتی کے دنازر کر دے گئے قررت العربات کا بنمان جو ستا برکار ایک ایسی بھی ایک معملین نے اتماسط بوا کی سوحیل جابلے کہہ یہ موصف علیل ہے کہ رفظ علیل ہے اور بہت سے موزمتہ اپنے کبھی ایسا پہنی بھی اکھا ہوتا کہ کسی بیمار کو بسٹر سے گرا دیا جاتا ہو فرمہ بیتیارہ شام یا دریمت کے اس بیمار کا باسٹر اس حبستر بھول دیا گیا ہماری ملینوں کو شکای کام داتا ہے اپنی بیتیارہ جو ہوا تو کون آدم ہے مغلومتوں کی طرح سے عدا پر پریشان ہوا کی پریشانی عدود ہوا ہر جو زیارہ کی کمندہ رکھنے والا پر جو زیارہ کسی ہوتا ہوا پریشان ہوا بیتیارہ پریشان ہوا سب کسی ہوتا تھا پریشان ہواť پریشان ہوابین کی حبابت دشمنان احل بیتیارہ پریشن کو کارڈ سرمان پریشن کو کارڈ خواب پریشن ہوا بیتیارہ مغلومتوں کی حبابت رہتیارہ فرشان تکیز محمدٰف تمام ہم بیاں تمام آئیکنوں جنت الکپی گئے ہوندی آنا کینا تو ترام جلے ہوئے جنت الکپی نے بول چرام نہیں کرنا پردر دکارہ جنت الکپی کی جوٹی کبرو کا واسدہ جنت الکپی توبارت کامل موتا دیکھنا نسیب آدھا پردر دکارہ بجواز کا اپنے سلو جنال کا جتلے بھی مومنین اس وقت سیارہ پہیں جنت الکپی توبی شریکن سد کی مفادت ہاں پردر دکارہ ہمارے جمارک پہنس سلاموندرہ ہماری مسلمات کے ہاتھ خطبی ہمارے جو جوانبچہ بچوں انتحانہ دیکھنے کو انتحانہ بکامیات ہاں ہماری مسلمات کی پردیکشن کا آبت ہاں پردر دکارہ جمارک بند دے کسی کو اغرق نہ فانا وہ دماغ زاہر جناب تس سیدو شہدہ کی اسمتوں کا جنابی زیند کی اسینی کا واسطہ پروردگارہ جتنے بھی ہمارے موکنوں نہ جہاں کہ ہمیں بسکر سکتے جہاں مالنے سے سکتا ہوئی خوابت ہاں سکتے جہاں مالنے سے سکتے جہاں ڈاکسی 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 تیاریم